بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام روکٹر وحید احسن ہے لمپی سکن بہت خطرناک بیماری اب تو پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے نہ صرف جو ہے اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ وقتی طور پر پروڈکشن ڈاؤن کر جاتے ہیں بلکہ کئی ایسے جانور بھی ہیں جن کو یہ علامات نہیں آئیں ان میں بھی جو ہے وہ ملک پروڈکشن ڈاؤن ہو چکی ہے اوورال پورے پاکستان میں جو ہے وہ ملک پروڈکشن پر بڑا اثر پڑ ہے لیکن اب گرمی کی سٹریس کی وجہ سے اور اس بیماری کے سب کلینکل اثرات کی وجہ سے جو ہے وہ کئی جانور جو ہے وہ ہیٹ میں بھی نہیں آرہے اور ریپروڈکشن جو ہے سٹیٹس وہ بھی جانوروں کا ڈاؤن ہو گیا تو اس سلسلے میں ویڈیو بنائی ہے چاند ایک دوزارت شاہت آپ کے ساتھ پیش کرنی تھی ایک تو ظاہری بات ہے سب سے بڑا علمیاں یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یا تو آزمائش ہوتی ہے کوئی چیز بیماری یا کوئی اس طرح کی یا پھر ہمارے عمال کا نتیجہ ہے تو موجودہ جو کیفیت ہے وہ ہمارے عمال کا ہی نتیجہ ہے کہ کئی ایسے جو ہیں فارمرس بڑے بڑے فارمرس خاص طور پر جن کی فصلیں آتی ہیں جن کے جانور ہوتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ ہم خاص طور پر جو ہے وہ زکاة دینا ہم چھوڑ جوکے ہیں پھر ستہ خیرات کرنا وہ بھی ہم چھوڑ جوکے ہیں یا اگر کرتے ہیں تو وہ آٹے میں نمک کے براؤر تو ظاہری بات ہے ایسی صورتیار میں اللہ کی جو ہے وہ ہماری طرف سے سختیاں آنی ہیں تو اللہ تعالی رحم کرے ہم پر تو سب سے پہلے فارمرس جو ہے وہ زکاة اور خیرات پر توجہ دیں اپنے آس پاس کے جو غریب جو بھی پڑوسی وغیرہ ہیں تو ان کا لازمی خیال کریں کیونکہ اگر بیماریاں آ رہی ہیں تو یہی ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ ہم دوبارہ سے رائے راست پر آ جائیں تو پہلی بات یہ ہو گئی اگلی بات یہ ہے کہ اس بیماری میں ٹینشن نہیں لینی بیماری اس بیماری کی وجہ سے جو اموات ہیں وہ صرف دو سے پانچ پرسنٹ ہیں مطلب سو میں سے دو یا پانچ فیصد جانور مریں گے وہ بھی اس صورت میں کہ اگر صحیح طرح علاج نہ کیا جائے یا پھر جو ہے وہ سیکنڈری کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے جس طرح آج کل تری ڈے سکنیس مطلب جو تین دن کی بیماری ہوتی ہے ویل کا بخار بھی جس سے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو ایک جانور کو لمپی سکن ہے تو ساتھ ایک اور بیماری بھی ہو جاتی ہے ایک دو اور بیماریاں جس طرح آج کل تھیلیریا جو ہے وہ چٹریوں کے کارنے کے جیسے جو چٹریوں کا بخار ہے یا رت موتر تو یہ پرابلم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر جانور کی اگر صحیح کیر نہ کی جائے تو پھر مار جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں آپ کو بتانا ہے ایک تو یہ آپ نے لازمی کروانا ہے کہ جو بھی اگر آپ ڈاکٹر یا کسی اتائی کو بلا رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ نے سرنج نہیں لگوانی ہے دے شک اگر وہ نہیں رکھتا تو آپ اپنے پاس سرنج رکھ لیں دس پندرہ بیس روئے کی یہ آتی ہے تو اس سے آپ کا یہ ہوگا ہے کہ جانور جو ہے وہ بچ جائے گا اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہوگی کیونکہ اکثر اتائی جو ہے وہ وہی سرنج ایک دفعہ لگا رہے ہیں اگلے جانور کو بھی جا کر وہ ہی لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اب دیکھ لیں مچھر یا مکھی یہ بلکل چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا مو داخل کرتے ہیں اور خون چوستے ہیں تو وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے اس سے کئی ہزار قسم کے جراسیم جو ہے وہ ٹرانسور ہوتے ہیں تو یہ سرنج والی سوئی تو بہت بڑی ہے اس سے تو کئی لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ جراسیم ایک جانور سے دوسرے جانور میں ٹرانسور ہو سکتے ہیں تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے تیسری یہ گزارش ہے کہ خدارہ جو بھی جانور مرتا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ زمین میں دفن کر دینا ہے کم از کم چار فٹ کی گہرائی تک تاکہ کسی اور کے جانور کو وہ بیماریاں نہ پھیلیں اب جو مردہ جانور ہے زمین کے اوپر پڑا ہے تو اس کے اوپر مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی بیٹھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو وائرس ہے خاص طور پر لمپی سکین کا یا کسی بھی اور بیماری کا تو وہ قریبی کسی اور جانور کو لگ سکتا ہے اس کو کتے کھاتے ہیں کتے پھر ادھر ادھر دوڑتے ہیں پھر کئی اور ٹرانسور کرتے ہیں اور باقی جو ہے گوشت کھانے والے کوئے وغیرہ تو وہ کھا کر اس وائرس کو پوری ہوا میں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بڑی علمیہ والی ہے کہ ہم اپنے جو مردہ جانور ہے چاہے کوئی بھی ہو چاہے لمپی سکین کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے تو اس کو خدارہ جو ہے وہ زمین میں دفن کریں کسی اور کا وہ پھیلانے کا باعث نہ بنیں اور باقی یہ ہے کہ گزارش اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ لمپی سکین جو ہے وہ اپنا پندرہ بیس دنوں کا جو ایک مہینے تک کا دورانی ہے جس میں جانور کو بخار بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی چھوڑ جاتا ہے تو اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی پیناڈال یا جو ہے وہ ایول کی گولیاں آپ روزانہ تین تین صبح شام ایک بڑی گائے کو دیتے رہیں اور اس کو نہلاتے رہیں ہر دن میں کمز کم پانچ چھے دفعہ نہلاتے رہیں کیونکہ مین اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جانور کا ٹیپریچر کام کرنا اور وہ اسی صورتیں ہم کر سکتے ہیں کہ یہ یا تو انجیکشن لگا لیں جو بخار ختم کرنے والے ہیں جس طرح ڈکلو سٹار یا ملوکسی ٹین یا میٹرم وغیرہ ایک بڑی گائے کو دس سی سی سے بی سی سی کے خوراک لگتی ہے گوشت کے اندر تو وہ بے شک روزانہ لگاتے رہیں یا پھر یہ پیناڈال کی گولیاں دیتے رہیں تو پھر اسے بخار کچھ نیچے رہے گا جو اس کے دانے ہیں جو لمپس ہیں وہ تو چار چار مہینے کا ٹائم لیں گے ٹھیک ہونے میں تو اس کی ٹینشن نہیں لینی میں آپ نے جو ہے جانور کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے کہ اگر وہ خود نہیں کھا رہا تو اس کے موں میں دیں اور یہ گولیاں وغیرہ دیتے رہیں اور اس کے جانور پہ جو ہے وہ پانی پھینکتے رہیں نہلاتے رہیں اسے تاکہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا اور وہ کھانے کی طرف آئے گا تو یہ احتیاطیں لازمی کرنی ہیں باقی ڈسکرپشن میں اور بھی ویڈیوز موجود ہیں اس میں بھی میں نے تفصیل سے بتایا ہویا ایک اور یہ ہے کہ بڑی سوشل میڈیا پہ بھی پھیلی ہوئی ہے بات کہ ایسے جانور کا ہم گوشت جو ہے وہ نہیں کھا سکتے تو ایسی بات نہیں ہے یہ جو بیماری ہے لمپی سکن کی یہ صرف انہی گائے اور بھیسوں کی ہے بھیسوں میں بھی انتہائی کم ہے زیادہ تر گائے ہیں بچھڑوں بیلوں ان میں ہیں تو یہ انسانوں میں ٹرانسفر نہیں ہوتی اگر یہ انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی تو آپ کے نزدیک آس پاس بہت سارے ایسے انسان نظر آ رہے ہوتے جن کو یہ لمپس نکلے ہوتے جو جلدی بیماری جس طرح گائے میں ہوتی ہے تو یہ انسانوں میں اس کا کوئی کیس ابھی تک نہیں آیا آپ کے پورے ڈسٹرک میں آپ دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی آپ کو انسانوں میں یہ پرابلم نظر نہیں آئی گی تو اس لیے ایسے جانور کا آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں اور گوشت بھی کھا سکتے ہیں صرف اس صورت میں آپ گوشت نہیں کھا سکتے کہ جانور انتہائی لاغر ہو چکا تھا اس کا پروپر علاج نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے انتہائی جانور کمزور ہو گیا اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے اس گوشت کی وہ طاقت نہیں رہتی جو ایک صحت مند جانور کی ہوتی ہے تو وہ ایسے لاغر جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے لیکن اسے یہ نہیں ہے کہ بیماری پھیلے گی یہ ہوگا کہ آپ کو ظاہری بات ہے گوشت سے طاقت نہیں ملے گی اور جو جتنے آپ نے پیسے بھرے ہیں اس گوشت کے تو وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی جانور جس کے صرف سکن پہ لمز تھے کھانا پینا ٹھیک تھا تو ایسے جانور کا آپ گوشت یا دودھ بے فکر ہوگے استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ یا گوشت اس صورت میں آپ نے استعمال نہیں کرنا کہ اگر اس کو انٹی بارٹک انجیکشن لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ انٹی بارٹک کے ریزیڈیوز دودھ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں کلکل بھی استعمال نہیں کرنا جن کی عمر چھے سال سے کم ہے کیونکہ ان میں پھر ڈائریا یا بدحضمی یا اس طرح کے پرابلم شروع ہو سکتے ہیں تو یہ چند ایک ازار شہات تیم تو امید ہے آج کے سیشن آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا جس میں میں نے زکاة خیرات کا بتایا اور دودھ گوشت اسعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس جانور کو اس بیماری کو کیسے ٹیکل کرنا اور کیا کیا اور حل کرنا باقی ڈسکریشن میں بھی ویڈیوز موجود ہیں چند ایک دیسی نسخوں کا ابھی آپ کو بتا دوں کہ پنیر جو ہوتی ہے پنسار سے مل جاتی ہے چھوٹی چھوٹی ڈوڑیوں ہوتی ہیں ذرا کڑوے ذائقے کی تو وہ بھی اس میں بڑی ایفیکٹیو ہیں وہ آپ سو گرام روزانہ بڑے جانور کو دے سکتے ہیں اس کے راوہ جو ہے وہ نیم کے پتے اس میں کئی الکلائیڈز ہوتے ہیں جو انٹی وائرل انٹی انفریمیٹری پروپرٹیز رکھتے ہیں انٹی بیکٹیریل تو وہ بھی آپ اپنے جانور کو روزانہ جو ہے وہ دو سے تین کلو پتے جو ہے نیم کے وہ آپ کلا سکتے ہیں پتوں کو رگڑ کے آپ جانور کے اوپر سپری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈٹول نہیں ملتا تو باقی کئی علاقوں میں ظاہری بات ہے پین اڈال کی بھی کمی ہو گئی ہے ڈٹول بھی نہیں مل رہا تو ایسی صورت میں آپ پوٹاش یا جسے پوٹاشی پرمیگنیٹ یا پنکی بھی کہتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک چھٹکی جو ہے وہ پاوڈر کی آپ نے جو ہے وہ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح حال کر کے اس کا بھی آپ سپری کر سکتے ہیں دن میں چار پانے دفعہ کیونکہ وہ بھی انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کے آج کے سیشن کا آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں یا میرے ویڈس ایپ نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا نگے بانو اللہ حافظ